اسلام علیکم فرمز ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کیا بات کرنے والے ہیں ہلو یہ ذرا کٹ کر دیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں about buyer review فائیور پر یا کسی بھی اور پلیٹ فرم پر آپ کو جو بائیرز ہوتے ہیں آپ کا order complete کرنے کے بعد وہ آپ کو کس طرح review دیتے ہیں اب یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کیوں ہی important ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ buyer آپ لوگوں کو review کیسے دیتا ہے وہ کن step سے گزرتا ہے اور فائیور بائیر سے ایک private review بھی مانگتا ہے جو کہ publicly show نہیں ہوتا basically آپ پر دو reviews ہوتے ہیں ایک جو publicly show ہوتا ہے آپ کو بھی نظر آتا ہے اور آپ کے جو اور بھی کوئی profile visit کرتا ہے اس کو بھی وہ reviews نظر آتے لیکن ایک private review ہوتا ہے جو کہ publicly کسی کو بھی show نہیں ہوتا وہ فائیور اور بائیر کے درمیان ایک گپ شپ ہوتی ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ بھائی ہاں بھی ذرا بتاؤ ذرا تھوڑا سا گپت گیان دو ہمیں اس seller کے بارے میں کہ اس کی service سے آپ کتنا مطمئن تھے حالانکہ وہ first review میں بھی جو publicly available ہوتا ہے show ہوتا ہے اس میں بھی یہی چیزیں پوچھ رہا ہوتا ہے لیکن تقریباً وہی same review جو ہے فائیور بائیر سے private میں بھی پوچھتا ہے اور detail لیتا ہے کہ بھائی آپ اس کی service سے کتنا مطمئن ہے اس کی service جس طرح یہ describe کر رہا ہے ویسی ہے بھی یا نہیں بھی ہے تو سب سے پہلے جس وقت order complete ہوتا ہے تو فائیور بائیر کو کہتا ہے اس کو ایک notification چھو ہوتا ہے وہ page پہ visit کرتا ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے ہاں بھی بھائی آپ نے یہ order approve کرنا ہے یہ revision میں جانا ہے تھوڑا سا میں revision والا آپ کا مسئلہ clear کر دوں revision کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی project deliver کر دیا بائیر کو اگر وہ پسند نہیں آرہا دے رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ آپ سے request کر دیتا ہے کہ مجھے یہ modification اس کے اندر چاہیے آپ اس کو تھوڑا سا یہ change کر دو یہ کر دو وہ کر دو تو وہ modifications آپ سے کروا سکتے لیکن اگر آپ revision نہیں دیتے تو پھر یا تو وہ accept کرے گا یا پھر وہ cancel کرے گا بائیرز کو revision اچھی لگتی ہیں اس لئے بہتر ہے کہ آپ لوگ بائیرز کو revision دیا کرو زیادہ سے زیادہ دیا کرو ازا بگنر آپ unlimited revision جب آپ تھوڑا سا بڑے فریلانسر ہو جاؤ تھوڑے سا orders آپ کے آ جائیں تو پھر آپ دو تین revision پہ بھی کام چلا سکتے کیونکہ اب آپ کا experience آپ کو پتا کہ میں اپنے project کیسے handle کرنا ہے آپ ساری باتیں جو پہلے discuss کر لیتے ہو نہ کہ بعد میں آپ کو کوئی problem آئے اور sometimes اگر کوئی مسئلہ ہو بھی جائے تو ایک دو revision میں وہ clear ہو بھی جاتا تو آپ لوگ زیادہ revision جب آپ بڑے فریلانسر ہو جائیں تو زیادہ نہ بھی دیں گے تب بھی آپ کا کام چل جائے گا لیکن جب آپ new ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ unlimited revision یا پھر اتنی revision ضرور دیں پانچ دس کے buyer کو پوری تسلی ہو کہ بھئی اس کو وہی delivery ملے گی جس کے لیے وہ pay کر رہا ہے وہی چیز اس کو ملے گی اس لیے revision کا کام ہوتا اب باق آتی ہے کہ آپ نے جو order ہے وہ exact deliver کر دی ہے اب buyer کیا کرے گا buyer approve کے button پر click کرے گا کہ بھئی مجھے یہ میں satisfied ہوں مجھے یہی work چاہیے تھا اس سے پہلے اگر آپ نے کوئی logo لیا یا کوئی ایسی file جو graphic سے related ہے اس کے اوپر Fiverr کا watermark show کیا جاتا ہے تاکہ buyer کئی وہ download کر کے اور بعد میں order cancel نہ کر کے چلا جائے تو Fiverr آپ کی ہر چیز کا خیال اس لحاظ سے رکھتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے دیکھا ہاں بھی یہ چیز مجھے چاہیے جیسے کہ میں نے ایک logo بنوایا تھا تو میں نے اس کو approve کیا approve کرنے کے بعد وہ پھر confirmation کہتا ہے کہ بھی approve کر دیں اس کے بعد آ جاتا ہے review section وہاں پہ پوچھا جاتا ہے بھئی communication کیسی تھی اس کی اب آپ لوگ communication پہ دھیان نہیں دیتے اس کو improve نہیں کرتے بھائی یہ سب سے پہلے آپ کی skill کس نے دیکھی ہے پہلے آپ کی communication آتی ہے تو communication کے اوپر کام کیا کریں اس کے بعد آپ سے پوچھا جاتا ہے ہاں بھی service جو اس نے describe کی ویسے ہی تھی کوئی changes ایسے تو نہیں کی مطلب images میں کچھ اور دکھا رہا ہے آپ کو communication میں کچھ اور بتا رہا ہے اور delivery آپ کو کچھ اور ہی مل رہی ہے تو ایسا کوئی scene تو نہیں ہے پھر اس کے بعد آپ اسے recommend کرتے ہو باقیوں کو یا پھر نہیں کرتے ہو تو یہ total ملا آکے آپ کو five star review ملتا ہے جس کے اندر یہ تین major section شامل ہوتے ہیں پھر نیچے اس کو review دیا جاتا ہے کہ بھی آپ یہاں پہ کچھ بھی اپنے بار type کرو کہ آپ کو یہ service کیسی لگی اور نیچے کچھ recommendation دی جاتی ہیں skills related جو کہ آپ نے اس gig کے اندر mention کی ہیں اسی سے related نیچے skills آتی ہیں مطلب ایک overview لینا چاہتا ہے کہ آپ کی نظر میں یہ gig یا یہ seller کس چیز میں زیادہ best ہے تو آپ وہاں سے select کرنا چاہو تو کر سکتے ہو یا پھر نہیں کر سکتے آپ کی اپنی choice ہے اس کے بعد آپ next step پہ چلے جاتے ہو وہاں پہ اگر آپ tip دینا چاہتے ہو تو دے سکتے ہو نہیں دینا چاہتے ہو تو آپ اسے skip کر سکتے ہو یہ تو ہو گیا جی publicly جو review آپ کو دیا جاتا ہے یہ اس کا section ہے لیکن اس میں یہاں پہ ایک section آتا ہے تقریباً 24 hours کے اندر دوبارہ سے ایک notification آتا ہے اور اس notification پہ جب آپ click کرتے ہیں تو Fiverr آپ سے کہتا ہے کہ ہمیں ایک private review دیجئے اس seller کے بارے میں کہ آپ اس کی gig سے آپ اس کی service سے کتنا مطمئن ہے کتنا satisfied ہیں تب Fiverr پھر تقریباً وہی چیزیں آپ لوگوں سے repeat کتا ہے آپ اس سکرین کو pause کر کے اچھے سے ان چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں یہ private review ہوتا ہے جو کہ پبلیکلی کسی کو بھی show نہیں ہوتا نہ seller کو show ہوگا نہ باہر کو show ہوگا یہ Fiverr اپنے پاس record رکھتا آپ کی gig کا آپ کی service کا تو اس لئے کوشش کیا کرو بھائی ڈنڈی نہ مارو کوئی بھی اس طرح کی الٹی سی دی عرکتیں نہ کیا کرو اتنی اچھی service ہو کہ جب باہر سے private میں بھی آپ کا review لیا جائے تو وہ آپ کے بارے میں اچھا ہی Fiverr کو بتائی یہ آپ کی service کے لیے بہت ضرور ہی اگر آپ لوگ ایک freelancer ہیں یہ private reviews جو ہیں یہ بہت زیادہ count ہوتے ہیں ہمیں یہ show تو نہیں ہوتے لیکن یہ Fiverr کی نظر میں بہت زیادہ count ہوتا ہے یہ private review تو اس کا آپ لوگوں نے ضرور خیال کرنا ہے private review ہو گیا اس کے بعد پھر اگین آپ سے وہ tip کا section ہے بھائی دینی ہے تو دو نہیں دینی تو پھر آپ اس کو skip کر سکتے ہو ایک اور بات میں یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ clear کرنا چاہوں گا in case آپ نے کوئی ایسی service دے بھی دی کہ آپ نے فٹا فٹ 5 star review بھی لے لے بھائی ورے بھی کے پاس review دینے کے باوجود وارڈر کو cancel کر سکتے ہیں وہ support سے بات کرے گا اس نے مجھے یہ order دیا تھا ہماری یہ discussion ہوئی تھی اس وقت تو وقتی طور یہ کام کیا لیکن اس کے بعد مجھے پتا چلا یہ تو کام ہی سارا فیک ہے تو سر وہ Fiverr آپ کی conversation read کرے گا ہر چیز کو دوبارہ ری ویریفائی کرے گا آپ کو notification آئے گا کہ آپ کو جو order ہے particular اس کی cancellation کی request آئی ہے آپ یا تو باہر سے اپنا معاملہ sort out کرو یا پھر آپ اس order کو cancel کرو اور ہم اس کی جو payment ہے وہ آپ کے account میں سے detect کر لیں گے اگر آپ کے پاس اس وقت zero balance ہے تب بھی آپ کے جو balance ہے وہ minus میں شونا start ہو جائے گا تو جیسے آپ کچھ بھی earn کریں گے تو وہ پہلے آپ کا balance clear ہوگا اس کے بعد آپ مزید earning بھی draw کر پاؤ گے تو اس لئے اپنی service کو اچھے تو 3 ماہ تک آپ کا order cancel ہو سکتا ہے تو یہ کچھ important بات تھی میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ share کروں کیونکہ اگر آپ لوگ بائیر کی نظر سے سوچو گے اور بائیر کا ایک overview آپ کی نظر میں ہوگا ہمیں ریویو کیسے ملتے کو فولو کرلو کنجوسو دس ہزار فولور کرانے کو دو ڈائز آر رہ گئے ہیں کر دو ٹھیک ہے تو میں ملتا پھر آپ سے نشاءاللہ دیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ